اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ جو پراجیکٹ اگر آپ کا کلوز ہو گیا ہے پراجیکٹ ختم ہو گیا ہے تو پراجیکٹ ختم ہونے کے بعد ہمیں کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں یا پراجیکٹ کو کس طرح سے کلوز کیا جاتا ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس میں سمجھتے ہیں کہ کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ کی کیا رکائرمنٹ ہے اس کے بعد سپیر پارس کی لیسٹ کانٹیکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے سسٹم لگایا ہے تو اس میں سپیر پارس ہوتے ہیں کہیں گی پراجیکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بیو کیو کا ایک آئیٹم ہوتا ہے بل آف کونٹیٹی جس میں پیسے بھی ہوتے ہیں مینشن ہوتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے تو یہ جاب آئیٹم سپیر پارس ہے فار اگزمپل اسپیسفیکیشن میں لکھا ہوا ہے اے چو اے ائر ہنڈلنگ یونٹ ہے آپ کو اس کے فلٹر پروائیڈ کرنے اے چو کے بیل پروائیڈ کرنے اور اس کے علاوہ جیسے چلر ہے الیکٹرانکس اسٹرومیٹ ہے جو نارملی خراب ہوتے ہیں یا کاملی وہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے کانٹیکٹ میں دیا جاتا ہے تو یہ یہ چیزیں آپ کو دینی ہے جہاں آپ کے پمپ ہے تو اس کے بیرنگ دیئے ہوتے ہیں برحال مختلف چیزیں سپیر پارس میں دی جاتی ہیں جو کانٹیکٹ میں منشن ہوتی ہے اگر کانٹیکٹ میں منشن ہوئی ہے بتائی گئی ہے تو یہ اسپیر پارس کانٹیکٹر کو دینے کانٹیکٹ کی رکائرمنٹ کے حساب سے تو پھر وہ اسپیر پارس کی ایک لسٹ بنائی جاتی ہے جو کانٹیکٹ میں دیا ہوا ہے تو یہ یہ اسپیر پارس کانٹیکٹر کو سمٹ کرنے تو وہ کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ میں وہ لسٹ میں لگائی جاتی ہے وہ لسٹ کے حساب سے جو آئیٹم میں اسپیر پارس ہیں تو وہ اس میں منشن کیے جاتے ہیں اور پھر یہ کلائنٹ کو ہینڈ آور کیے جاتے ہیں کلائنٹ کو ہینڈ آور کر کے اور لسٹ میں سے سائن لی جاتی ہے پھر اس میں کانٹیکٹر کلائنٹ کنسلٹنٹ سائن کرتا ہے یہ جو سپیر پارٹس ہیں کانٹیکٹر کے حصاب سے کانٹیکٹر کلائنٹ کو دینے تھے اور وہ کانٹیکٹر نے کلائنٹ کو دے دی ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ پیپر لگا ہوا ہے جس میں کانٹیکٹر کے بھی سائنیں کلائنٹ کے بھی سائنیں اور کنسلٹنٹ کے بھی سائنیں تو وہ اس میں دے دیے اسپیر پارٹس میں صرف وہ پارٹس اسپیر نہیں ہوتے اس کے علاوہ کچھ لوز آئٹم بھی ہوتے ہیں فار اگزمپل پراجیکٹ میں جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو وہ اس میں پراجیکٹ میں کچھ چیزیں چینجنگ ہو جاتی ہے وہ چیزیں لگتی نہیں ہیں سپوز کرتے ایک کمرہ ہے اس میں فین لگے ہوئے وال ماؤنٹڈ فین لگے ہوئے تو وہ کمرہ کی ڈیزائننگ یا لی آؤٹ چینج ہو گیا آگے چل کے تو وہ پہلے دیوار لگ رہی تھی جو بلگ میسری کی تھی وہاں پر گلاس آ گیا تو فین نہیں لگ سکتا ایسی کچھ چیزیں جو کانٹریکٹ کے حساب سے لگنی چاہیے تھی وہ نہیں لگ سکتی تو وہ لوز آئٹم کہلاتے ہیں وہ بھی اسپیر پارٹس میں ایڈ ہو جائیں گے کیونکہ یہ کانٹریکٹ کے حساب سے لگنی چاہے تھے کانٹریکٹر نے وہ چیز پرچیز کی تھی وہ لگانی تھی مگر جو ڈیزائن میں چینج آ گیا ہے جہاں سائیڈ کے حساب سے چینجنگ آ گئی ہے یہ لگ نہیں سکتا اس وجہ سے یہ ہم کلائنٹ کو ہینڈ آور کر رہے ہیں تو اس طرح کے سپیر پارٹس اور لوز آئٹم ہوتے ہیں جو کانٹریکٹ کے حساب سے کانٹریکٹر کو کلائنٹ کو سمیٹ کرنے ہوتے ہیں تو اس کو سپیر پارٹس یا لوز آئٹم کی لسٹ کہا جاتا ہے جو بھی یہ میں چیزیں بتا رہا ہوں ضرور نہیں یہ ساری چیزیں پراجیکٹ کے کلوز آئٹ میں ہوں تو یہ پراجیکٹ کے کلوز آئٹ میں کم بھی ہو سکتی ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں جو نارمل یوز ہوتی ہیں میں وہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اس سے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں اس سے کم بھی ہو سکتی ہیں مگر یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد دیتے ہیں چیزیں آپ کو کانسٹرپٹ کلر ہوگا فیوچر میں کوئی بھی آپ کا پراجیکٹ کلوز ہو رہا ہے تو وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ انونٹری لسٹ ہوتی ہے انونٹری لسٹ کوئی بھی آپ کا سسٹم ہے سپوز کرتے ہم فائر فائٹنگ کا سسٹم ہے تو فائر فائٹنگ کے سسٹم میں کون سے ایکیومن لگے ہوئے اور کتنے لگے ہوئے اور کہاں لگے ہوئے تو ایک کمپلیٹ لسٹ بنائی جاتی ہے یہ جو سسٹم میں اس میں یہ ایکیومن لگے ہوئے اور اس کی یہ qanity ہے اور یہ number ہیں تو ایک list بنائی جاتی ہے اس کو inventory list کہا جاتا ہے feature میں آپ کو کوئی بھی اس کے بارے میں جیسے maintenance والوں کو لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ جو system لگا ہوا ہے اس میں pipe جیسے اتنی running meter کے لگے ہوئے اور اتنی ڈایا کے لگے ہوئے wall لگے ہوئے تو اتنی ڈایا کے وال لگے ہوئے اور اتنی نمبر لگے ہوئے کون کون سے wall لگے ہوئے butterfly wall لگے ہوئے gate wall لگے ہوئے ایسے پمپ لگے ہوئے ہیں یا انسولیشن ہے یا برحال جو بھی چیزیں اس کی ساری ورک آؤٹ کوانٹیٹی ہوتی ہے کوانٹیٹی آ جائے گی اور کون کون سے اس کے لگے ہوئے ہیں اور اس کے نام کیا ہے تو اس لسٹ کو ہم انوینٹری لسٹ بولتے ہیں وہ بھی کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ میں لگانی ہوتی ہے اور کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ کا پارٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی پراجیکٹوں میں جو کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ ہے اس میں ٹیکنیکل اپرو سمیٹل بھی لگتا ہے جو بھی آپ نے ایکیومنٹ کا جو آئٹمز کا جہاں کوئی بھی سسٹم ہے آپ نے اس کی ظاہرے اپروول کروائی ہے تب ہی وہ ایکیومنٹ آئے ہوئے ہیں جہاں کوئی بھی چیزیں آئی ہوئے ہیں ظاہرے اپروول کرواتے ہیں تو وہ ایک ٹیکنیکل سمیٹل کے ذریعے سے کرواتے ہیں جس میں ٹیکنیکل پیرامیٹرز لکھے ہوتے ہیں یہ جو فار اگزم بھو چلر ہے تو اس کی کیپیسٹی یہ ہے اس میں فلو یہ ہوگا چلوارٹر کا ٹیمپریچر یہ ہوگا پریشر یہ ہوگا تو اس میں فیول کی کنزکشن کونسا فیول یوز ہوگا بلہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے جو کانٹیٹ کے حساب سے وہ منشن ہوتی ہے جو ڈیزائن کنسلٹن نے اس کو اپروول کیا ہوتا ہے تو وہ جو ٹیکنیکل سمیٹل کا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی اٹیج ہوتا ہے تو وہ بھی کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ کا پارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسری آتی ہے فیٹ رپورٹ کیونکہ مختلف پراجیکٹوں میں یہ ہوتا ہے جو بھی ایکیومنٹ ہوتے ہیں جیسے چلر ہیں پمس ہیں یا ائر ہینلنگ یونٹ ہیں یا کولنگ ٹاور ہیں تو ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے فیٹ کا مطلب ہے فیکٹری ایکسیپٹنس ٹیسٹ تو فیکٹری میں جو ایکیومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی ایک رپورٹ بنتی ہے یا سرٹیفکیٹ بنتا ہے جو ڈیزائن کے حساب سے یہ ساری چیزیں فیکٹری میں ٹیسٹ ہوئی ہیں اور وہ سیٹسفائیڈ ہیں تو وہ فیٹ مینیو فیکچرر ہے وہ خود بھی کر رہا ہوتا ہے اور کسی کانٹیکٹ میں لکھا ہوتا ہے تو جو کلائنٹ کے ریپریزنٹیو کانٹیکٹر اور کانسلٹنٹ یہ فیکٹری میں جائیں گے اور فیٹ کریں گے اس کا مطلب ہے فیکٹری میں جا کر وہ ایکیومنٹ کو ٹیسٹ کریں گے تو فیکٹری میں ایک ٹیسٹ بیڈ ہوتا ہے اس کی مدد سے ایکیومنٹ کو چلا کر وہ چیک بھی کیا جاتا ہے اور پلس میں ایکیومنٹ کو اسپیسیفکیشن یا ٹیکنیکل اپرو سمیٹل کے حساب سے وہ ایکیومنٹ ہے یا نہیں ہے وہ میٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ فیکٹری میں اس کی انسپیکشن بھی ہو جاتی ہے تو وہ ایک انسپیکشن ہو جاتی ہے دوسری فیکٹری میں اس کی ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کو فیٹ بولتے ہیں وہ فیٹ رپورٹ یا فیٹ سیٹیفیکٹ وہ چاہیے ہوتا ہے جو وہ بھی کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ میں لگتا ہے وہ پارٹ ہوتا ہے کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ کا کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ میں ایک اور پیپر لگتا ہے جسے ہم مینیو فیکچر یا سپلائر انفارمیشن بولتے ہیں جیسے آپ کا کوئی بھی ایکیومنٹ ہے تو آپ نے کہاں سے خریدا ہے تو اس میں انفارمیشن آ جائے گی یہاں سے خریدا ہے اور کونسی کمپنی سے خریدا ہے کمپنی کا نام آ جائے گا اس کی ایٹریس آ جائے گی اس کا فون نمبر آ جائے گا اس کا ایمیل ایٹریس آ جائے گا مطلب کہنے کا ہے تو اس میں ساری کمپنی کی انفارمیشن آ جاتی ہے وہ پر بھی کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ میں لگتا ہے وہ اس وجہ سے کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ میں لگتا ہے کیونکہ فیچر میں اس ایکیومنٹ کی مینٹنس ہوتی ہے اور اس کمپنی کے ایکیومنٹ میں کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ اس کمپنی کے لوگوں سے جو انفارمیشن آپ کو ملی ہوئی ہے اس کی مدد سے آپ کانٹیٹ کر سکتے ہیں پاسٹل ایڈریس بھی اس میں لکھی ہوتی ہے پاسٹل ایڈریس کے ذریعے بھی کانٹیٹ کر سکتے ہیں ایمیل ایڈریس بھی لکھی ہوتی ہے تو ایمیل ایڈریس کے ذریعے بھی کانٹیٹ کر سکتے ہیں فون نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں تو وہ فون نمبر کی مدد سے بھی کانٹیٹ کر سکتے ہیں برحال ان سے کانٹیٹ کرنے کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ساری پیپر میں آ جاتی ہے جو مینی فیکچر کی ہوتی ہے سپلائر کی ہوتی ہے کوئی تھرڈ پارٹی ہے تو اس کی ہوتی ہے برحال وہ انفارمیشن تقریباً اس میں آ جاتی ہے جیسے فیوچر میں کوئی بھی کام کروانا ہو کلائنٹ کو اس کو دیکھ کر اور اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور فیچر میں اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی آپ نے سسٹم لگایا ہوا ہے فار اگزمپل ایمی پی کا کوئی بھی سسٹم ہے یا ایمی پی کمپلیٹ ہے اس میں میکینیکل، الیکٹیکل، پلمبنگ کے مختلف سسٹم لگائے ہوئے تو اس کی ایک لسٹ آتی ہے جسے ہم مٹریل اپروال لسٹ بولتے ہیں جو بھی مٹریل آپ نے اس سسٹموں میں لگائے ہوئے تو وہ کون کون سے برانڈ کے لگائے ہوئے ایک لسٹ بنائی جاتی ہے پہلے تو اس میں لکھا جاتا ہے یہ ایکیومنل لگا ہوا ہے یہ وال لگے ہوئے ہیں یہ پائپ لگے ہوئے ہیں یہ فٹنگز لگی ہوئے ہیں کون سی کمپنی کی لگی ہوئے ہیں کب اپرو ہوئی ہیں اور کس نے اپرو کی برحال اس میں ساری بیسک انفارمیشن آ جاتی ہے مٹریل کی مٹریل اپروال لسٹ کی مدد سے معلوم ہو جاتا ہے تو کون سی کمپنی کے یہ مٹریل لگے ہوئے ہیں اور کون سے برانڈ کے مٹریل لگے ہوئے ہیں تو جیسے مینٹیننس پوائنٹ آف یو سے آپ کو فیچر میں پتہ چلتا ہے یہ جو وارٹر سپلہ ہے اس میں اس برانڈ کا یہ پائپ لگا ہوا ہے اس برانڈ کا وال ہے تو اس برانڈ کا لگا ہوا ہے انسولیشن ہے تو اس برانڈ کی لگی ہوئی ہے اور اس میں دوسری اگر کوئی ایسی چیزیں ہنگر سپورٹ ہے تو اس برانڈ کے لگے ہوئے ہیں اور پمپ لگے ہوئے ہیں تو اس برانڈ کے برحال اس میں جو بھی چیزیں کمپنی کی لگی ہوتی ہیں اس کا آپ کو نام پتہ چل جاتا ہے یہ کون سی کمپنی کا یہ پراجیکٹ اپرو ہوئی ہوئی ہے اور ہمارے پراجیکٹ میں کون سی کمپنی کی لگی ہوئی ہے تو مٹریل اپروال لسٹ جسے بولتے ہیں وہ بھی اس کلوز آؤٹ کا پارٹ ہوتی ہے وہ بھی لگائی جاتی ہے اس کے بعد ایک جو ٹریننگ سرٹیفیکٹ لگایا جاتا ہے کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ میں ٹریننگ سرٹیفیکٹ وہ سرٹیفیکٹ ہوتا ہے جس میں کلائنٹ کے ریپریزنٹیٹیو کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے فار اگزمپل آپ کوئی بھی سسٹم آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے وہ سیٹس فیکٹری چل رہا ہے اس کی ٹیسٹنگ کمیشننگ ہوئی ہوئی ہے تو فیچر میں دائرے وہ جو آپ کا سسٹم میں کلائنٹ کے ریپریزنٹیٹیو جو ہیں اس کو آپریٹ کریں گے تو ایک ٹریننگ کرائی جاتی ہے کلائنٹ کے جو ریپریزنٹیٹیو جو اس پیشل پرسن ہوتے ہیں جو اس فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس کو فیزیکلی سائٹ میں وہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہے یہ یہ لگی ہوئی ہیں اس کی لوکیشن یہ ہے اور اس کو آپریٹ کر کے یا اس کو کوئی بھی انفارمیشن کلائنٹ کو چاہیے جو ریپریزنٹیٹو ہے فیچر میں اس کو آپریٹ کرنا ہے یا منٹرینس کرنا ہے تو اس کو ٹریننگ کی جاتی ہے اگر جن لوگوں کو کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے تو ٹریننگ کے بارے میں وہ انفارمیشن آ جاتی ہے اگر جن کو انفارمیشن ہوئی ہوتی ہے کہ انفارمیشن نالیج ہے تو وہ فیزیکلی اکیومنٹ جہاں سسٹم کے علمات مل سکتی ہے تو اس میں کانٹیکٹر کلائن کے ریپریزنٹیٹیو کو ٹریننگ کرواتا ہے ٹریننگ کے بعد وہ ایک اٹیننس شیٹ بنتی ہے جس میں ان لوگوں کو ٹریننگ کی گئی اس میں تاریخ بھی منشن ہوتی ہے فلانی تاریخوں کی گئی اور کون سے سسٹم کے بارے میں وہ ٹریننگ دی گئی اور ایک پریزنٹیشن بھی ہوتی ہے پریزنٹیشن کے علاوہ فیزیکل بھی سائٹ پہ وزٹ کروایا جاتا ہے پھر ایک اس کا سرٹیفیکیٹ بنتا ہے تو کانٹیکٹر نے واقعی کلائن کے ریپریزنٹیٹیو کو ٹریننگ کرائی ہے تو وہ جو سرٹیفیکیٹ ٹریننگ کا ہوتا ہے وہ بھی کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ کا پارٹ ہو جاتا ہے اس میں لگتا ہے تو کلائن کے لوگوں کو یہ اس میں اس سسٹم کے بارے میں ٹریننگ دی گئی ہے اس کے علاوہ جو وارنٹی گارنٹی سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے وارنٹی گارنٹی کے سرٹیفیکیٹ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مینی فیکچر جو ایکیومنٹ کا ہے وہ دیتا ہے تو یہ ایکیومنٹ کی میں وارنٹی یا گارنٹی پانچ سال کے لیے دے رہا ہوں دو سال کے لیے دے رہا ہوں ایک سال کے لیے دے رہا ہوں یا تین سال کے لیے دے رہا ہوں تو ایز پر کانٹریٹ کچھ چیزیں ہوتی ہے کچھ کچھ جو مینی فیکچر ایکیومنٹ کے وہ اپنی طرف سے گارنٹی یا وارنٹی دیتے ہیں تو وہ کتنی ہے وہ وارنٹی گارنٹی کا سٹیفیکیٹ بھی کلوز آؤٹ ڈاکیومنٹ میں لگتا ہے جو مینی فیکچر ایکیومنٹ کا ہے وہ دیتا ہے اس کے علاوہ ایک اور سٹیفیکیٹ لگتا ہے جو وارنٹی گارنٹی کا وہ کانٹیکٹر دیتا ہے تو کانٹیکٹ کے اندر جو ایک سال کی وارنٹی کانٹیکٹر کیے تو کوئی بھی مسئلہ آئے گا کوئی بھی ڈیفیکٹ آئے گا کوئی بھی پرابلم آئے گا تو کانٹیکٹر کو اس کو ریزال کرنا ہے تو اس کے ایک قسم کی وہ انڈر ٹیکنگ دیتا ہے تو وارنٹی دیتا ہے تو وہ میں بھی جو بھی مسئلے ہیں اس کو ریزال کروں گا اور وہ سیٹسفائے ایز پر کانٹر کے حساب سے وہ سسٹم چلتا رہے گا اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اس طرح کا ایک سرٹیفیکٹ جو ہے کانٹیکٹر بھی دیتا ہے ایک دوسرا انڈر ٹیکنگ لیٹر ہوتا ہے تو کانٹیکٹر انڈر ٹیکنگ لیٹر دیتا ہے جس میں منشن ہوا ہوتا ہے کہ جو ڈیفیکٹ لیابلیٹی پیریڈ کے دوران کوئی بھی کام خراب ہوتا ہے تو میں اس کو صحیح کروں گا یہ پنچ لس کے کام میں وہ میں کمپلیٹ کروں گا تو وہ ایک قسم کی انڈر ٹیکنگ دیتا ہے جو بیلنس ور کے وہ میں سارے کمپلیٹ کروں گا اور اس میں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو میں اس کی ریسپانسیبل ہوں میں کمپلیٹ کروں گا تو تو اسے ہم انڈر ٹیکنگ سرٹیفیکٹ بولتے ہیں جو کانٹیکٹر دیتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اسیٹ ریجسٹر ہوتا ہے اسیٹ ریجسٹر اسے بولتے ہیں جیسے مختلف سسٹم لگ رہے ہیں کوئی بھی ایک آرگونائزیشن ہے انڈسٹی ہے یا بیلڈنگ ہے تو اس میں آپ نے مختلف سسٹم لگائیں سپورٹ کرتے ہیں اس میں فائر فائٹنگ بھی لگائیں پلمبنگ بھی ہے ایچ وی ایسی بھی لفٹیں کرینیں گاربی شوٹیں سویمنگ پولیں فاؤنٹینیں مختلف سسٹم لگائے ہوئے اس کا ایک ایسیٹ ریجسٹر بنتا ہے ایسیٹ ریجسٹر کا مطلب ہے جو بھی سسٹم ہے اس میں جو بھی ایکیومنٹ آپ کے لگے ہوئے جو بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ اس میں کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں کہاں پر لگی ہوئی ہیں اور کون سے فلور پر منشن ہوئی ہیں یا لگی ہوئی ہیں یا اس میں کوئی کام رہتا ہے تو وہ منشن کیا جاتا ہے ایک لمبی سی یا ایکسل کی شیٹ بنتی ہے جس میں ساری ڈیٹیل دی جاتی ہے جیسے فیچر میں آپ کو کوئی بھی چیز دیکھنی ہے ایمی پی کی سرویس دیکھنی ہے آئیٹم دیکھنا ہے کہاں پر لگا ہوا ہے تو اس کی مدد سے آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں یا آپ ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں تو نارملی یہ چیزیں ساری کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ میں ہوتی ہیں اگر یہ ساری چیزیں آپ نے کانٹیٹ کے حساب سے یہ دی ہوئی ہیں آپ نے پوری کی اس کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ کمپلیٹ کیا ہے آپ نے کانٹیکٹر نے وہ ایک لیٹر دیا اور کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ کی جو بھی رکائرمنٹ تھی اس نے پوری کی تب پھر انجینریں ایک ہینڈنگ ٹیکنگ آور سرٹیفیکیٹ ایشو کرتا ہے جو ہینڈنگ ٹیکنگ آور سرٹیفیکیٹ ایشو کرے گا اور اس میں لکھا ہوگا تو کانٹیکٹر نے ساری چیزیں کمپلیٹ کیے اور ڈیفیک لائیبلیٹی کے دوران یہ پنچلس کے کام بھی کمپلیٹ کرے گا اگر کوئی ایسی کلازز ہوتی ہے جو کانٹیکٹ میں کانٹیکٹر کے لیے لکھنی ہوتی ہے تو وہ باؤنڈ ہوتا ہے تو وہ منشن کی جاتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے تو کانٹیکٹ میں ریٹینشن مانی دس پرسنٹ ہولڈ کرنی ہے تو جب ہینڈنگ ٹیکنگ آور ہوگی تو پانچ پرسنٹ ففٹی پرسنٹ کانٹیکٹ میں لکھا ہوا ہے تو دینی ہے اور ڈیفیک لائیبلیٹی پیرٹ پورا ہوتا ہے اور کانٹیکٹر نے سارے کام کر دیے تو وہ بعد میں پانچ پرسنٹ اس کی ریلیز کی جائے تو اس طرح کے مختلف ٹرامس انڈ کنڈیشن جو بھی کانٹیکٹ میں وہ منشن کی جاتے ہیں اور ایک سرٹیفیکٹ ایشو کیا جاتا ہے تو کانٹیکٹر نے یہ رکائرمنٹ پوری کی ہے کانٹیکٹر یہ ہنڈ آور کرتا ہے اور کلائنٹ جو ہے اس کو ٹیک آور کرتا ہے تو یہ جو بھی سسٹم کلائنٹ ٹیک آور کرے گا تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں کلائنٹ کو پراسس ہوتی ہیں دوستو امید ہے کہ یہ کلوز آؤٹ آکومنٹ کے بارے میں یہ بیسک انفارمیشن سے آپ نے کافی فائدہ حاصل کیا ہوگا پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے کوئی کنفیوجن ہے تو آپ کمنٹ کی فارم میں پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈو تک اللہ حافظ